جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد خان تین دفعہ سینیٹ میں ایشیوز پر سب سے زیادہ بولنے والے سینیٹر کا عزاز حاصل کر چکے ہیں سینیٹر کو مرات اور تنخواہ کے عمد میں اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا ان کے خلاف پروپیگینڈا کیا جاتا ہے سینیٹ الیکشن میں مطلوبہ ووٹس میسر نہ ہونے کے باوجود یہ سینیٹر کیسے بنے سینیٹ میں جانے والا ہر جو سینیٹر ہے وہ کروڑوں نے اربوں روپے لگاتا ہے آپ نے کتنے لگائے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سینیٹر میں جانے کے لیے آپ کو پندرہ ایمپی ایس درکار تھے لیکن آپ کے پاس تو صرف سات ایمپی ایس آپ سینیٹر کیسے بن گئے بسم ارمان رہی بہت شکریہ یہ بات بلکل آپ کی ٹھیک ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب میں سینیٹر کے الیکشن لڑا تھا تو تھرشورڈ پندرہ تھا یعنی کم از کم پندرہ ایمپی ای ہوں گے تو آپ کے سینیٹر بننے کے امکان ہیں لیکن میرے پاس ساتھ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سینیٹر بن گیا کہ ایک تو سینیٹر کا ووٹ جو ہے وہ شیرنگ ووٹ ہے یعنی ایک ووٹ کو ایک ایمپی ای کو جنرل ووٹ اور خاتون ریزیر ووٹ ٹکنو کریٹ ووٹ اور میناریٹی ووٹ یہ دینا پڑتا ہے تو وہ اس میں شیرنگ کر لیتے ہیں تو میں نے اینپی کے ساتھ شیر کر لیا ان کے خاتون کو ہم نے ووٹ دیا انہوں نے مجھے ووٹ دیا تو پانچ ان کے تو ہم بارہ ہو گئے تو بارہ پی بھی نہیں ہو سکتا تھا پندرہ چاہیے تھا تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کے ایمپی ایس خریدے اور پکول چیئرمن امران خان بیس ایمپی ای ان کے ساتھ کروڑ روپے میں بھگ گئے جس کی وجہ سے ووٹ زائع ہوا اور تریش ہورڈ جو ہے وہ گر گیا تو مجھے ووٹ بارہ ہی ملے اور جب تریش ہورڈ گر گیا تو میں بارہ ووٹوں سے ہی پانچ ان پی کے تھے اور ساتھ میرے تھے اس سے میں سینیٹر بن گیا بظاہر تو یہ ہی تھا بلکل بظاہر یہ ہی تھا ای ان بی کے ووٹ لے کے بھی آپ سینیٹر میں نہ جاپا جی بلکل لیکن جس طرح نظر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ بکھنے کے لیے تیار ہیں اور کچھ لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ اس میں سے یہ لوگ بکھیں گے اور یہ لوگ خریدیں گے اور اس کے نتیجے میں تریش ہورڈ گرے گا اور میں حیران ہوں کہ حکومت نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا اور باوجود یہ کہ اس حکومت سے میں کہ میں مخالف تھا لیکن میں اس کمیشن میں پیش ہوا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو جو بقول ان کے ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں ان کے پاس پکچرز موجود ہیں ان کے پاس ان کے ثبوت موجود ہیں پیسے لنے کے ابھی تک اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو اس نے ہمارے سیاست کو گندہ کر دیا ہے اس نے جس کو کہتے ہیں کہ گائے اور بینس اور گوڑے کی طرح پارلیمنٹیرین کی حیثیت جو ہے وہ بنا دی ہے اور یہ فروخت ہوتے ہیں سیلیبل کمیورٹی کی طرح یہ لانت ہے یہ ایک مافیا ہے اس نے سیاست کو بدنام کر دیا ہے تو ابھی تک پی ٹی آئی نے حکومت نے اس کے خلاف پاوجود یہ کہ اس نے کمیشن بنایا تھا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کو پیڈیٹ نے تین مرتبہ موسٹ ووکل سینیٹر یعنی کہ سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں بولنے والا سینیٹر قرار دیا آپ کیا ہاں اتنی باتیں کرتے ہیں دیکھیں یہ جو سینیٹ ہے یہ سینیٹ کا مطلب ہے سینیٹر کا مطلب ہے بیسٹ آب دا بیسٹ اور میں جب یہاں آیا ہوں تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ بائیس کروڑ میں سے صرف سو افراد یہ سینیٹر بنتے ہیں تو یہ ایک بہت ایلیٹ جرگہ ہے پاکستان کا اس لیے مجھے احساس ہے کہ میں ایک اہم منصب کے اوپر ہوں بہت حساس پوزیشن ہے میری تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ایک ایک منٹ جو ہیں وہ درست استعمال کروں دیکھیں سینیٹر میں اگر آپ آنکھیں کھلی رکھیں اور سینیٹر کے رولز کو سمجھیں تو آپ اس ملک کے لیے عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں سینیٹر میں پارلیمنٹری ٹولز ہے جیسے قویسٹن ایک پارلیمنٹری ٹول ہے ریزیلوشن دوسری پارلیمنٹری ٹول ہے موشن ٹو ان ایٹ ٹیسرا پارلیمنٹری ٹول ہے کالنگ اٹنشن نوٹس چوتھا پارلیمنٹری ٹول ہے ایڈ جورنمنٹ موشن پانچھوہ پارلیمنٹری ٹول ہے لیجسلیشن ایک اور پارلیمنٹری ٹول ہے ریزیلوشن ایک اور پارلیمنٹری ٹول ہے زیرو ہاور ایک اور پارلیمنٹری ٹول ہے میں تمام پارلیمنٹری ٹولز استعمال کرتا ہوں جب آپ تمام پارلیمنٹری ٹول استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی وقت مل جاتا ہے دوسرا ہے کہ میں نے ایک فریم بنائے اور اس فریم میں جو چیز فٹ ہوتی ہے میں اٹھاتا ہوں اسلام عالم اسلام امت مسلم پاکستان پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام کی ترقی تعلیم صحت اور حقوق صوبہ اور ہماری صوبوں کے جو کانسٹویشنل رائٹس ہیں خصوصا خیبر پختنخواد سے چونکہ میں ریپیزنٹ کرتا ہوں اس کے جو کانسٹویشنل رائٹس ہیں اسی طرح پارلیمنٹ کی بالہ دستی سیویلین سپرمیسی کانسٹویشنلزم فنڈمنٹل رائٹ اس میں جو بھی فٹ ہوتا ہے ایسے بھی ہوا کہ چیئرمنٹ سینٹ نے کہا ہو گیا بہت زیادہ بولتے ہیں کم بولا کریں نہیں چیئرمنٹ سینٹ اور سینٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری قدر کرتے ہیں اس لیے کہ میں تمام ٹولز کو پارلیمانی رولز کو جو ہیں وہ فالو کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سے ریٹارک نہیں کرتا پولیٹیکل میں فیکٹس اینڈ فگرز اور لاجک اور دلیل سے بات کرتا ہوں تنقید کرتا ہوں شدید تنقید کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں الٹرنیٹ دیتا ہوں آپ دیکھیں جتنی بھی لیجسلیشن حکومت نے کیے خواہ وہ ایف ایٹی ایپ کے ہیں خواہ انہوں نے سٹیٹ بینک کا پاکستان کی کیے خواہ وہ اوگرہ کے ترامیم کے حوالے سے ہیں خواہ وہ ڈومیسٹک بائلنس وغیرہ ہیں ان سب کے اوپر میں نے تنقید کی ہے اور پھر الٹرنیٹ بھی دیا ہے تو جو میں تجاویز دیتا ہوں الٹرنیٹ دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے قدر کرتے ہیں اور چیرمنٹ سینیٹ تو کہتا ہے کہ آدھی جو کاروائی ہے اور آدھا جو بزنس ہے وہ آپ کا اکیلے ہوتا ہے ایک سینیٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے کتنا پروٹوکول ملتا ہے کتنے گارڈز ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ایک سینیٹر کو اپنے ہوم ٹاؤن میں پتیس اسسٹنٹ ملتے ہیں اور ان کو اپنی جو پارلیمنٹ کے اندر چپپن اسسٹنٹ ملتے ہیں میلینز آب ڈالر ان کے ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹس ہائر کریں اور وہ تحقیق جو ہے وہ کریں ہماری تنخواہ ایک لاکھ چھاسی ہزار روپے بس کتنے اسسٹنٹ ملنے ہیں ایک بھی اسسٹنٹ ہے کسی سینیٹر کو نہ دفتر ملتا ہے کسی سینیٹر کو نہ اسسٹنٹ ملتا ہے اور کسی سینیٹر کو نہ اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپورٹس ملتا ہے ہر سینیٹر میں خود یہ کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے اندر یہ کام کرنا ہوتا ہے تو یہ پروپیگنڈا ہے مثلا یہ پروپیگنڈا بھی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں جو کیفیٹیریا ہے وہاں دو روپے کی چھائے کا کپ ملتا ہے حالانکہ وہاں سب سے زیادہ مہنگائی ہے وہاں کے آپ ایک کپ چھائے پیئے ہیں وہ بازار کے ریٹ سے اس کے ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے تو سیاستدانوں کے یہی تو مسئلہ ہے سیاستدانوں کے خلاف باوجود یہ کہ اس میں خرابیاں ہیں کرپشن بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں ان کی کیپیسٹی کے ایشو بھی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروپیگینڈا ہو رہا ہے البتہ پارلیمنٹیریانز کو اتنی فیسیلٹیز ملنی چاہیے وہ آپ ان کی تنخانہ بڑھائیں لیکن ان کا سہولیات دیں کہ وہ بہتر انداز سے اپنی پارلیمنٹی بزنس کو کرسکے کہتے ہیں کہ سینٹ میں جانے والا ہر جو سینٹر ہے وہ کروڑوں نے اربوں روپے لگاتا ہے آپ نے کتنے لگائے میں نے یہ اگر میں بتاؤں کہ میں نے صرف اپنی جو الیکشن کامیشن کے پاس داخلہ فیس ہے میرے خواہد میں پندرہ یا بیس ہزار روپے آپ میں کنفیوز اروس میں وہ میں نے جمع چیئے صرف آپ بیس ہزار روپے میں سینٹر بنا ہوں اور جو میرا کیمپین تھا وہ بھی میری ایم پی ایس دے چلایا جو کھانا تھا کسی ممبران اسمبلی کو کھلانا تھا اپنے کمرے میں یا کہیں پہ اس کے ساتھ ہم جاتے وہ بھی انہوں نے کھلائیں میں صرف پندرہ بیس ہزار روپے میں وہ سینٹر بنا ہوں لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں اور پھر سینٹ کے چیرمین کے انتخاب کے لیے نو کانفیڈنس کے لیے اس کے بارے بھی بہت باتیں کی جاتی ہے تو یہ ضرورت ہے کہ اس چیز کو انویسٹگیٹ کیا جائے اور ان چیزوں کو سامنے لائے جائے اور بدکسمتی سے پوریٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فیملی آؤٹفیٹس ہیں وہ نظریاتی کارکن کو نہیں لاتی وہ ایٹی ایم مشینوں کو وہ پیرا ٹروپرز کو وہ مایگرینٹڈ برڈز کو وہ سیاسی مسافروں کو ٹکٹ دیتی ہے اور ان لوگوں کو لاتی ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی کار کر دے گی کہ اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور وہاں نظریاتی ورکر وہاں پہ باصلہیت ورکر کے بجائے اسی طرح کے لوگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کی کار کر دے گی متاثر ہوتی ہے چیئرمنٹ سینٹ کا معاملہ ہو یا باقی معاملہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ حکومت یا اپوزیشن نے آپ کو آفر کی ہو کتنے پیسے لے لیں اور ہمارے حق میں وورٹ کر دیں دیکھیں وہ آفر ان لوگوں کو کرتے ہیں بلکہ صرف اپوزیشن حکومت نے آفر کی بات نہیں ہے بلکہ باقی لوگ بھی ٹیلی فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لالچ کیا دیتے ہیں لالچ بھی دیتے ہیں اور دھباتے بھی ہیں یہ ہوتا ہے الحمدللہ نہ ایسا کوئی سکہ نہ ایسی کوئی کرنسی ایجاد ہوئی ہے میں تو جماعت کے بہت کمزور سا چھوڑا سا ورکر ہوں جماعت کے کسی ورکر کو خرید سکے اس کے لئے کوئی کرنسی ایجاد نہیں ہوئی اور نہ کوئی ایسی دھمکی ایجاد ہوئی ہے جو ہمیں دفا سکے ہمیں خوفزدہ کر سکے تو نہ کوئی دھمکی میرے سامنے الحمدللہ آئی ہے اور نہ کوئی لالچ ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے اس لئے کہ وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس مزاج کا آتی ہوں کوئی ایک سب سے اچھی بات جو آپ ایوانِ بالا یعنی سینٹ کے بارے میں کہنا چاہتے ہوں پاکستان کی ساری عوام سینٹ اور قومی اساملی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اس سینٹ میں کیا کوئی سب سے اچھی بات کیا ہے سینٹ دیکھیں سینٹ کے اندر ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ سینٹ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے وہاں ہم چاروں صوب ہیں ایک ہی تعداد میں ایکوال ریپریزنٹیشن ہے چاروں صوب کیونکہ وہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور ہماری فیڈریشن کا ایک خسن ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسرا سینٹ جو ہیں وہ ایوانِ بھالا ہیں وہاں پہ ایک ڈیکورم ہیں آپ دیکھیں میں ایک قومی اساملی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ایک موزز ایوان ہیں لیکن سینٹ کے اندر بات سنی جاتی ہے سینٹ کے اندر تنقید کو سنا جاتا ہے سینٹ کے اندر گفتگو کا موقع دیا جاتا ہے اور سینٹ کے اندر ایک شدید قسم کی پولرائیزیشن اور تناؤ کے اندر بھی کم از کم قیدے اور ضابطے کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جو سینٹ کا حسن ہے یہ مجھے باتا ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ پاکستان کو بھی ایک اچھا پیغام دیتا ہے کونسا ایسا سینٹر ہے جسے آپ مس کرتے ہیں جب وہ نہ آئیں اجلاس پر میرا خیال یہ ہے کہ چند سینٹر ہمارے تھے ایک میں مشاہداللہ خان صاحب کو اللہ ان کی معافی رہت تمہائیں ان کو مس کرتا ہوں وہ ایک اچھے سینٹر تھے ایک اچھے پارلیمنٹیرین تھے اور وہ پالشت آدمی تھے دوسرا رضا ربانی صاحب وہ ایک اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور سیولین سپرمیسی کا کانسٹویشنلزم کا اور رولز کا ایک بہت اچھا آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ علمبردار ہیں میں ان کو بھی پسند کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسرڈ ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اور پاکستان کا جو سینٹ ہے تو یہ دو بندے ایک تو دنیا سے جا چکا ہے موجود ہے سینٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے پارلیمنٹیرین تھے جو میں نے دیکھے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تیکیو موسیقی